ممبائی کے کوکیلہ بین اسپطال میں ہوئی مہند ریفنگ دھونی کی سفل سرجری یعنی کھلاری کی چوٹ کو لے کر کیا ہے تاجہ اپ ڈیٹ دوستو آئی پیل دوہر تیس کے دوران مہند ریفنگ دھونی کو سبی نے گھٹنے کی چوٹ سے پریسان ہوتے ہوئے دیکھا جرور ہوگا بتا دیں کہ انڈرنپی میں لیگ کے پہلے ہی مقابل میں چینل سوپرکنگ ٹیم کے کپتان دھونی گجرات خلاف چوٹیل ہو گئے تھے لیکن انہوں نے اس سمیں کرکٹ سے کوئی بھی بریک نہیں لیا تھا اب جیسے ہی آئی پیل کا سیجن کی سماپتی ہوئے تو انہوں نے ممبائی کے کوکیلہ بین اسپطال میں اپنے گھٹنے کی سرجری کروائی ہے چینل سوپرکنگ ٹیم کے سوئی کاشیفشو ناتر نے بتایا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے کہ مہند ریفنگ دھونی نے اپنے بائیں گھٹنے کی چوٹ کو ڈاکٹر کو دکھایا ہے اگر سرجری کی صلاح دی جاتی ہی تو وہ ریپورٹ آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ ان کی سرجری ہوگی یا نہیں اگلی سیجن میں کھیلنا ہے یا نہیں ابھی تک یہ پوری طرح سے صاف نہیں ہوا ہے اور یہ دھونی کے ہاتھوں میں ہی ہے دوستو آئی پیل دوہر تیس کے دوران چننہی کا سپنا آئی پیل کا پانچوے خداب جیتنا تھا اور سی اس کے نے پورا کر دکھایا ہے دوستو آئی پیل دوہر تیس کے پہلے مائچ میں گجرات ٹائٹن سے چننے سو پرکنگ ٹیم کی بھلدنت ہوئی تھی اس مائچ کے انیسویں اوور میں دیپاک چاہر کے گیند کو روکنے کی وجہ سے دھونی کے بائیں گھٹنے میں چوٹ لگ گئی تھی اسی کے بعد انہیں پیٹ پر درد ہونے لگا تھا حالانکہ انہوں نے بینہ کسی مائچ میں بریک لیے پورے سیجن کھیلتے رہے اتنا ہی نہیں دھونی پچھلے کچھ سمجھ سے گھٹنے کے درد سے بھی پریسان رہے ہیں جس کا علاج وہ رانچی کے حکیم کے پاس کروا چکے ہیں بھلے ہی آئی پیل دوہزار تیس کا کھتاب چننے سو پرکنگ ٹیم بھیتے لیا ہو لیکن مقابلے کے دوران ٹیم کے کپتان دھونی کو جیادہ بلے باجی کرتے میں نہیں دیکھا دے گیا تھا دھونی جیادہ تر مقابلے میں انتیم کے اوور میں بلے باجی کرنے کے لیے آتے تھے اس دوران ان کا بلے زیادہ سے زیادہ کمال دکھانے میں سہائق نہیں ہو پایا